اسلام علیکم پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا ارادہ کیا مدینہ میں تو ایک صحابی کی وائف نے ان سے کہا کہ میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے بھیجوا دیں تو صحابی نے جواب دیا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے بھیجنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ آپ پانی بھرنے والے اونٹ پر بھیجوا دیجئے تو صحابی نے کہا کہ اس پہ تو ہم جا رہے ہیں میں اس پہ بیٹھوں گا اور تمہارا بیٹا ہم دونوں باری باری بیٹھیں گے تو انہوں نے کہا ان کے وائف نے کہ پھر فلاں اونٹ پر بھیجوا دیجئے تو صحابی نے کہا کہ وہ تو اونٹ میں نے خدا کے راہ میں دے دیا ہے اب میں واپس نہیں لے سکتا تو ان کے وائف نے کہا کہ اچھا آپ خجوریں بھیج دیجئے اور اس سے حج کرا دیجئے تو صحابی نے کہا کہ اگر ہم ساری خجوریں بیچ دیں گے تو ہم کھائیں گے کیا وہی تو ہماری خوراک ہے تو ان کے وائف نے کہا اچھا آپ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے اور میرا سلام عرض کریے اور ان سے پوچھئے کہ آپ کے ساتھ حج کرنے کے برابر کیا ہے تو وہ صحابی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سارا واقعہ سنایا تو یہ سب سن کے پروفیٹ بہت خوش ہوئے اور ہسے تو صحابی نے کہا کہ انہوں نے آپ کو سلام عرض کیا ہے اور پوچھا ہے کہ آپ کے ساتھ حج کرنے کے برابر کیا ہے تو پروفیٹ نے جواب دیا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے تو یہ جو واقعہ ہے اس میں بہت ہی ہوپ ہے ہمارے لیے کہ ہم کوئی بھی ریلیجیس ڈیٹ کریں کوئی بھی ریلیجیس عمل کریں چاہے روزہ ہو یا حج ہو یا زکاة ہو یا نماز ہو اگر وہ سپریٹ سے بھری ہوئی ہے اس کے اندر روح بھری ہوئی ہے تو گویا سپریچول سینس میں ہم پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ عمل کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ